بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نماز کے ابتبی اثرات نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں؟ نماز فجر نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہمانگی پر اثر پڑتا ہے کیونکہ اجسام کائنات کی نیرگی طاقت سے محروم ہو جاتی ہیں رزق میں کمی اور بے برکتی آ جاتی ہے چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے لہٰذا مسلسل فجر قضا پڑھنے والا شخص بھی انہی میں شامل ہے نماز زہر وہ لوگ جو مسلسل نماز زہر چھوڑتے ہیں وہ بدمزاجی اور بدحضمی سے دوچار رہتے ہیں اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور مادہ اور نظام انہزام پر اثر انداز ہوتا ہے روزی تنگ کر دی جاتی ہے نماز اثر اکثر اثر نماز چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں اور اثر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے کائنات اپنا رنگ بدل کر نرنجی ہو جاتی ہے اور یہ پورے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے مازے مغرب مغرب کے وقت سورج کی شوائن سرخ ہو جاتی ہے نات اور ابلیس کی طاقت اروج پر ہوتی ہے سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے مازِ عشاء نمازِ عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کائنات نلگی ہو کر سیاہ ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظامِ حساب پر اثر کرتی ہے نین میں بے سکونی اور بری خواب آتے ہیں جلد بڑاپا آ جاتا ہے بے نمازی کی نہ دنیا ہے نہ ہی آخرت کیونکہ یہ ہماری شیطان کے ساتھ گہری دوستی ہے اور ہمارے گناہ ہی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتے بے وقوف ہے وہ مسلمان جس کو پتہ بھی ہے کہ پہلا سوال نماز کا ہونا ہے پھر بھی وہ نماز قائم نہیں کرتا ارشادِ باری تعالیٰ ہے جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں کون سا عمل یہاں جہنم میں لے آیا تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پاک اس پیغام کو سننے والوں کے گناہ ماف کر کے اپنے سامنے نماز میں کھڑا ہونے کا شرف بخشے آمین یا رب العالمین